اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا حال چالیں ٹھک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھک ٹاک فٹ فارٹ ہوں گے دوستو آپ کا اپنا دوست عبد الرحمان صابر اگلے لیسن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے تو آج ہم فلسفیز شروع کر رہے ہیں جرنل فلسفیز جو ہیں ان کو ہم پہلے سٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم آئیڈیالزم سے آج سٹارٹ کریں گے ٹھک ہے جی تو آج ہم فلسفی پڑھنے والے ہیں آئیڈیالزم تو دوستو آپ سے گزارش آئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے تمام لیسن آپ کو بقائدگی کے ساتھ ملیں میرے تمام لیکچر آپ کو بقائدگی کے ساتھ ملیں تو آپ نے ایک کام کرنا ہے وہ کام کیا ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن ساتھ والا اس کو آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں ویڈیو کی اپلوڈنگ کا نوٹفیکشن مل سکے تو چلیے دوستے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا پہلا لیسن تو آئیڈیالزم اس کے بارے میں آج ہم نے بات کر دیو ٹھک ہے جی تو جو آئیڈیالزم ہے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پروپوننٹس کون کون سے ہیں ٹھک ہے جی برکلے کانٹ اینڈ پلوٹو یہ اس کے پروپوننٹ ہے سیادہ تر پلوٹو کا نام ہم نے کتابوں کے انتر پڑا ہے ٹھک ہے جی باقی اس کے ایکسپوننٹس ہیں ٹھک ہے جی اچھا جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیالزم جو ہے اس کی تعریف کیا بنتی ہے ٹھک ہے جی تو اس میں یہ ہے کہ نام سے ظاہر ہے کہ آئیڈیالزم یعنی کہ آئیڈیا سے ہے آئیڈیا ٹھک ہے جی آئیڈیالز آئیڈیا سے آئیڈیالز اور آئیڈیالز سے آئیڈیالزم تو یہ جو فلسفی ہے آئیڈیالز پہ بیس کرتی ہے آئیڈیالز پہ بیس کرتی ہے ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ آگی ٹھک ہے جی اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ اس سے ذرا عام ہے کہتا ہے کہ ہائر ویلیوز آر مچ مور سگنیفیکنٹ ان ہیومن لائف دن اینیتھن ایلس ہائر ویلیوز آر مچ مور سگنیفیکنٹ دن اینیتھن اتر کہتا ہے کہ جو ہائر ویلیوز ہیں وہ ہی سب کچھ ہیں مچ مور سگنیفیکنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے ان کے بغیر بلکل یہ فیلاسفی کسی کام کی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو ان کا یہ جو سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہائر ویلیوز آر مچ مور سگنیفیکنٹ ہائر ویلیوز تو ویلیوز جو ہیں وہ کسی بھی سوسائٹی کی کسی بھی قسم کی ویلیوز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ضروری نہیں ہے کہ ہر سوسائٹی کی ویلیوز ایک جیسی ہوں میں ایکزیمپل یہاں پہ آپ کو کوڈ کرنا چاہ رہا ہوں اسلامک سوسائٹی کی اسلامک سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کون کون سی ویلیوز ہیں ہم سب مسلمان ہیں سب جانتے ہیں کہ ویلیوز کون سی ہیں ٹھیک ہے جی تو ہماری جو ہائر ویلیوز ہیں اگر ہم ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں ان کو اہمیت دے رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا آئیڈیالیسم ہوگا ہمارے لیے مسلمز کے لیے آئیڈیال شخصیت کون ہے اقائدو جہاں سرور کونین فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیال شخصیت ٹھیک ہے جی تو ان کے جو آئیڈیاز ہیں ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اگر ہم ان کو فوکس کر رہے ہیں تو جرنل فلاسفیز کے حساب سے ہم آئیڈیالیسم پہ موجود ہیں ٹھیک ہے آئیڈیالیسم کی جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں اسی طرح اور مختلف قسم کے آئیڈیالز ہو سکتے ہیں مختلف لوگ آپ کے آئیڈیال ہو سکتے ہیں مختلف فیلڈز میں آپ کے لوگ آئیڈیالز ہو سکتے ہیں ان کے آئیڈیاز کو جب ہم فوکس کرتے ہیں تو یہ آئیڈیالیسم ہے تو آئیڈیالیسم جو ہے میں نے اس میں آپ کو بتایا کہ ہر ویلیوز اور مچ سگنیفیکنٹ دین اینی ٹھیک ہے جی یعنی کہ ہر ویلیوز جو ہیں وہ ہی سب سے اہم ہیں آپ کے لئے اچھا تو پلوٹو جو ہے اس فلسفی کا یوں سمجھیں کہ زیادہ تر بانے سمجھا جاتا ہے باقی اس کے ایکسپوننٹس برگلے بھی ہے اور کانت بھی ہے تھیک ہے جی ہاں جی تو ایک اور بھی ایک بندہ ہے وہ ہے ڈی ایم ڈکتہ ठیک ہے جی وہ ایک تعریف کرتے وہ کہتے ہیں آئیڈیازم ہولڈز دیٹ آئیڈی میٹ رییالیٹی از سپیرچویلیسم ٹھیک ہے جی تو یہ کہتا ہے کہ آئیڈیالیسم والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آئیڈی میٹ رییالیٹی ہے وہ ہے سپیرچویل ریالیٹی spiritualism ٹھیک ہو گیا تو idealism کے نزدیک جو original چیز ہے وہ کیا ہے وہ spiritual چیز ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں مزید spiritual سے آگے ہم چلتے ہیں کہتا ہے کہ ultimate reality is mental اور spiritual in nature spiritual کے بعد mental کا بھی word آگیا کہتا ہے کہ mental تو اگر آپ تھوڑا سا گوھر کریں تو mental internal spiritual تقریباً یہ سیم چیزیں بال رہی ہیں جو ہمارے اندر اندر کی چیزیں ہیں جو ہمارا انٹرنل وجود ہے جو ہماری انٹرنل چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہ بات کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد آگے وہ بات کرتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں انٹرنل ان کو یہ اہمیت دے رہا ہے تو پھر آگے یہ کہتا ہے کہ material word is nothing ٹھیک ہے جی material words ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ideas ہیں ideas بہت اہم ہیں ان کے حساب سے material چیزوں کو یعنی کہ مادی چیزوں کو وہ فوکس نہیں کرتے مثال کے طور پہ ہم اگر انسان کی مثال لیں تو انسان کا جسم جو ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی انسان کی جسم کے اندر موجود ideas کی اہمیت ہے ٹھیک ہے جی تو جو ideas ہیں اس پہ فوکس کرتی ہے یہ philosophy ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ man جو ہے یہ body نہیں ہوگی یہ کیا ہوگا کہ essentially a spiritual being اس philosophy کے نزدیک آدمی جو ہے وہ ایک spiritual being ہے ٹھیک ہو گیا تو آگے پھر یہ کہتا ہے کہ یہ جو values ہیں یہ ہم روزانہ نئی values نہیں بناتے values کے بارے میں idealism چیوں کے بات کر رہی ہے تو یہ کہتا ہے کہ values بھی جو ہیں یہ ان کی ایک تو ہیں pre-existing values ٹھیک ہے جی pre-existing values پہ belief کرتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہے کہ آگے لفظ آتا ہے ultimate ultimate values ان کی ہوتی ہے اور تیسرا جو لفظ آتا ہے وہ ہے unchanging values ٹھیک ہے جی تو جتنی بھی ان کی values ہیں یہ pre-existing ہوتی ہیں ultimate ہوتی ہیں اور unchanging ہوتی ہیں جو پہلے سے values مجود ہیں وہ ہی پوری زندگی یا پوری life کے اندر وہ ہی values رہیں گی یا یوں آپ کہہ لیں کہ اسلام نے جو مکتبہ فکر دے دیا ہے قیامت تک وہ ہی رہے گا ٹھیک ہے جی وہ کہتا ہے آگے وہ کہتا ہے کہ جب یہ بات ہے کہ pre-existing values موجود ہے تو پھر آگے کہتا ہے کہ you cannot create new values you cannot create new values یعنی کہ آپ جو new values ہیں ان کو آپ پیدا بھی نہیں کر سکتے بنا بھی نہیں سکتے ٹھیک ہو گیا اور پھر کیا ہے کہ جو پہلے سے بنی ہوئی values ہیں ان کو آپ change بھی نہیں کر سکتے جیسے اسلام میں کہتے ہیں کہ کوئی نئی چیز بنانا یا نئی ایجاد کرنا اس کو بدت کہتے ہیں تو یہ بھی وہاں پہ اس زمرے میں آ رہا ہے یعنی کہ آپ values جو پہلے سے بنی بنائی ہیں ان پہ ہی آپ کو رہنا ہوگا ان پہ ہی اکتفا کرنا ہوگا کوئی نئی value آپ نہیں بنا سکتے ایک یہ چیز ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیا ہے کہ truth, beauty, goodness یہ جو ہے اس پہ یہاں پہ ظہر دیا جاتا ہے aims of life جو ہیں وہ ان کی یہ ہے سیلف ریالائزیشن سیلف ریالائزیشن یعنی کہ بندے کے اندر جو ہے اس کے بارے میں اس کی پیوریفکیشن کے بارے میں یہ بات کرنا ہے بات کرتا ہے ٹھیک ہے جی انٹرنل گوڈنیس ٹھیک ہے جی انٹرنل بیوٹی اس کے بارے میں بات کرتا ہے اچھا highest knowledge جو ہے ان کے نزدیک وہ ہے کہ spiritual reality جو ہے یا گیان جو ہے وہ ان کے نزدیک سب سے highest knowledge ہے ٹھیک ہو گیا پھر آگے کہتا ہے کہ ان کا ایک اور ایم ہے کہ fullest development of the personality personality کی یہ جو development ہے fullest development اس پہ زور دیتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے introduction ہے کہ idealism چیز ہے کیا آئیڈیا سے آئیڈیالز اور آئیڈیالز سے آئیڈیالز پہ فوکس کرتی ہے values پہ فوکس کرتی ہے values سب سے زیادہ importance رکھتی ہے ٹھیک ہے جی pre existing values ہوتی ہے ان values کو آپ change نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی تو جو body ہے اس کو یہ false کہتے ہیں ان کے نزدیک سب سے اہم چیز جو ہے وہ spiritual being man is a spiritual being یہ کہتے ہیں کہ man is a spiritual being not a material ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے یہ فلسفی کی تعریف تھی انشاءاللہ ہم فلسفی کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے اس لیے میں آج یہاں پر ہی اپنا لیسن ختم کرتا ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیسن کے اندر تب تک کے لیے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ